محترم مصرقوں، نوجوانوں، عجیز ساتھیوں اور خواتین اسلام جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ناصل کیا اور اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ رمضان مہینے کی اتنی زیادہ جو خیر اور برکت ہے رمضان مہینے کو اتنی زیادہ جو فصیلت حاصل ہوئی وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید اس مہینے میں ناصل کی گئی تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا اور رمضان اور قرآن ان دونوں کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے بہت ہی گہرہ تعلق ہے میرے دوستو اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے رمضان مہینے کے اندر قرآن مجید کو ناصل کیا شہر رمضان الذی انسلا فی القرآن تو اللہ رب العالمین نے رمضان مہینے کے روزے فرض کر دی نمبر دو رمضان مہینے کے طاق رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ناصل کیا تو اللہ رب العالمین نے اس طاق رات کو ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا تیراسی سال چار ماہ سے زیادہ افصل والی رات قرار دیا کتنی گہری مناسبت ہے نمبر تین قرآن مجید کی صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن مجید متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو رمضان کے جو روزے اللہ نے فرض کیے اللہ رب العالمین نے فرمایا شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ دیکھیں قرآن مجید بھی متقیوں کو فائدہ دینے والی کتاب ہے اور روزہ بھی فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے نمبر چار جو رمضان اور قرآن کی گہری مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی سفارش کرنے والی کتاب ہے اور روزہ بھی سفارش کرنے والی عبادت ہے کتنی گہری مناسبت ہے دیکھ لیجئے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالی عنہ رابعی حدیث سے کہتے ہیں کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السیام والقرآن ویشفعان للعبد یوم القیامہ کہ روزہ اور قرآن قیامت کی دن بندے کے لئے سفارش کریں گے اللہ اکبر ویخلو السیام روزہ کہے گا اے ربی کہ اے رب منعتو التعام والشہوت فشفعنی فیہی روزہ کہے گا کہ اے رب یہ جو بندہ ہے نا اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا تو اس کی حق میں میری سفارش قبول کر اور قرآن مجید کہے گا منعتو نوم باللیل اے رب میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا یہ شخص جو ہے میری تلاوت کرتا تھا مجھے پڑا کرتا تھا سوتا نہیں تھا راتوں کو لہذا اے رب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان فیہی تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے جی ہاں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حشر کے میدان میں کوئی سفارشی مل جائے ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والا مل جائے تو روزے کو لازم پکڑیے قرآن مجید کو لازم پکڑیے نمبر پانچ جو مناسبت ہے گہری مناسبت ہے رمضان اور قرآن کے اندر اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزل ہوتا ہے غور سے سنیے گا اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اگر گھر میں کرتا ہے تو بھی رحمت کے فرشتیں نازل ہوتے ہیں برکت کے فرشتیں نازل ہوتے ہیں سکینتیں نازل ہوتی ہیں اور اگر کوئی انسان اللہ کے گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتیں نازل ہوتی ہیں جناب محمد علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتیں ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں اللہ رب العالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سکینتیں نازل ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین کے ذکر و عذکار کو لاسن پکڑنے سے تو قرآن مجید کے وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اللہ اکبر قرآن مجید جب انسان پڑھے تو بھی رحمت کے فرشتے ناصل ہو اور جب رمضان مہینے کی طاق رات آئے شوے قدر کی راتیں آئے تب بھی سب سے زیادہ فرشتے ناصل ہوتے ہیں جی آہا میرے دوستو سن لیجی